اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو یوکے کی دوسری بڑی چوٹی اور ویلز کی سب سے بڑی چوٹی سنو ڈون کی سیر کرائیں گے ہم یہاں رات کو پہنچے اور ہم نے یہاں پہ کیمپنگ کی بہت ہی مزایا دوستوں کے ساتھ صبح ہم جناب پہنچے پینوائی پاس کار پارک میں وہاں پہ ہم نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی اس کے بعد ہم نے انتخاب کیا مائنر ٹریک کا یہ ٹریک آٹھ میل لمبا ہے اور لگ بگ تقریباً سمجھیں آٹھ کینٹے ہی لگ جاتے ہیں واپس یہاں پہنچنے پر اٹھارہ سو بتیس میں بنایا گیا یہ ٹریک بہت ہی خوبصورت ہے اس ٹریک میں مختلف قسم کی چلیں موجود ہیں جو اس کے خسن کو دوبالہ کر دیتی ہیں اٹھارہ سو بتیس میں اس ایریے میں کاپر کی مائننگ کی جاتی تھی اور اسے پھر اس مل میں لاغ کر تیار کیا جاتا تھا پھر اس ٹریک کے ذریعے اس کو یہاں سے پائر لے کر جاتے تھے انیس سو سولہ تک یہ کام ایسے ہی چلتا رہا اور انیس سو سولہ کے بعد یہ مائننگ بند کر دی گی اور آئے تک پھر یہاں یہ ٹریک سنوڈون جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تقریباً دو میل سیدھا راستہ تاہ کرنے کے بعد ہم پتریلے راستے پہ پہنچے ہیں اور چڑھائی بھی اب کافی شروع ہوگی ہے دو اشاریہ سات میل کے بعد ہم پہنچے ہیں جی لین گلیزنل لیک پہ جو کہ بروقل سنوڈون کے دامن میں ہے اس لیک کے بعد ہمارا جو سفر ہوگا وہ نہائیت ہی ٹھنڈ میں شروع ہوگا آسا آسا جتنے اوپر جائیں گے سردی بھی بڑھے گی اور مشکل بھی زیادہ ہوتی جائے گی یہ جی دیکھ لیں کیسے پیکنگ ہے تھنڈ ہوا دونوں بہت تھی پیشے سامنے آپ وہ دیکھنے سنوڈون تارگٹ یہ ہے لیکن آپ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے یہ وقت بتائے گا ابھی خیر آپ یہ ندارہ جو ہے اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے عوام پیچھے آ رہی ہے اور کچھ عوام جو ہے وہ اس طرح ہماری آگے جا چکی ہے لیک کے بعد شروع ہونے والا سفر کافی مشکل نظر آ رہا ہے یہ ایک میل کھڑا پہاڑ ہے جو تقریباً 250 ملدہ مارت کی سیڑھیوں کے برابر بنتا ہے پتریلا راستہ ہے سیڑھیوں کی طرح ہی اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اوپر برف کی وجہ سے کافی سلپری راستہ ہو گیا ہے جو کہ ٹاپ پر پہنچنے کے لیے کافی مشکلات پیدا کر رہا ہے تھکاورٹ کی وجہ سے میں آرام کے لیے بیٹھا اور یہ بگلا میرے آجو باجو اڑنے لگا مجھے لگا کہ اس نے مجھے ویلکم کیا ہے ہیر جو ہی میں نے کھانا نکالا تو یہ میرے اور قریب آنا شروع ہو گیا مجھے لگا کہ یہ بھی منگفلی کھانا چاہ رہا ہے ہیر میں نے اس کو منگفلی پھینکی تو یہ کھانے لگا ڈر بھی رہا تھا تو اس نے سوچا ڈر اپنی جگہ کھانا اپنی جگہ آپ ہمارے ایریے میں آئے ہیں تو ٹیکس دیئے بغیر نہیں جا سکتے ہیر اس کو میں نکوشدار نے ڈالے منگفلی کے اور کچھ خود کا ارام کر کے پھر میں اپنے اگلے سفر پر نکل پڑا ہیر ناظرین جہاں قدرت کا نظارہ دیکھیں اوپر برف چمی ہے اور نیچے سے پانے جا رہا ہے پہاڑوں میں آپ جب بھی گومنے کے لیے آئیں تو آپ کو ایسے کرش میں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں بہت دیکھنے کا بلکل دل نہیں تھا لیکن یہ دوستوں کو دیکھ کے مجھے بڑی احمد ملی اور میں 46 یر اوڈ ہوں اور الحمدللہ یہ پہلی دفع ہائیکنگ بھی کی اور ساتھ ہی ناظرین یہ تھی وہ جگہ جو ہمارے لیے کےٹھو کی بوٹل نیک ثابت ہوئی ہم نو دوست تھے جو اس سفر پر نکلے تھے اور یہاں پہ سلپ ہونے کی وجہ سے ہمارے چار دوست واپس چلے گئے اور ہم پانچ کی اس کو کراس کر پائے آج کی ہائیکا مشکل ترین محرہ لابور کرنے کے بعد ہم پانچ دوست اوپر پہنچے یہاں ہوا بہت دیز تھی یہاں پہ یہ آپ کو سٹیننگ سٹون نظر آ رہے ہیں یہاں پہ دو اور راستے آکے ملتے ہیں جو سنو ڈون کی طرف جاتے ہیں ہر آگے کا سفر اتنا مشکل تو نہیں تھا لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے ہماری بس کیا ٹرک ہوئی تھی ہم نے اپنا سفر ٹرین کی پٹری کے ساتھ شروع کیا یہاں ہوا کا دباؤ کافی کم تھا اور اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ پہلے ٹکٹ بک کر کے آئیں ورنہ شاید آپ کو ٹکٹ نہ ملے بہت تیز ہوا ہونے کی وجہ سے اوپر پہنچ کر کوئی ہم ویڈیو بنا نہیں سکے یہ ایک چھوٹا کلپ پڑھا تھا سوچا یہ آپ پہ ساتھ چھیل کر دو ہاں جی ناظرین آخر کار ہم سنو ڈون کے اوپر پہنچے ہیں وہاں پہ ہوا بہت تیز تھی جس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے اور پھر ہمیں نیچے آ کر ویڈیو بنانا پڑی ابھی ہم ٹاپ سے واپس چاہ رہے ہیں اور واپسی پہ یہ اور ہی دلکش نظارہ پیش کر رہی ہے چلیں اب آپ کو ہم اس کے واپسی کے ویڈیو دکھاتے ہیں ناظرین اس طرح ہمارا آج کا سنو ڈون کا ٹریک مکمل ہوا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے خیالات کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ